السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بحسان الیوم الدین رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی افقہ قولی محترم سامین اکرام آج ایک ایسا مسئلہ آپ کے سامنے بیان کرنا ہے جس کا تعلق ہم میں سے بہت سارے لوگوں سے ہیں اور مسئلہ یہ ہے کہ بہت سارے لوگ جو نوکری کرتے ہیں یا اسکول میں پڑھتے ہیں کالج یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں اور ان کو نماز ادا کرنے میں وقت پر نماز ادا کرنے میں پریشانی ہوتی ہے تو اس تعلق سے چند گزارشات چند باتیں آپ کے سامنے رکھنی ہیں پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے رشاد فرمایا سورہ نسا آیت نمبر ایک سو تین کہ اِنَّ الصَّلَا تَكَانَتَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا کہ بے شک نماز اہلِ ایمان پر اپنے وقتوں پر فرض ہے یعنی ہر نماز کو اس کے وقت میں پڑھا جائیں اصل یہی ہے کہ فجر کا ایک وقت ہے زہر کا اثر کا مغرب کا عائشہ کا ہر نماز کا اپنا وقت ہے ہر نماز کو اس کے وقت ہی میں پڑھا جائے البتہ ہم دیکھتے ہیں کہ شریعت نے اس میں کچھ گنجائش رکھی ہے گنجائش یہ ہے کہ اگر اس میں مشقت ہو پریشانی ہو تو بہت ساری گنجائشوں میں سے گنجائش یہ ہے کہ دو نمازوں کو ایک وقت کی نماز میں انسان جمع کر سکتا ہے جیسے زہر و عاصر کو جمع کر سکتا ہے یا مغرب اور عشاء کو جمع کر سکتا ہے چاہے عاصر کو زہر کے ساتھ ملالے یا زہر کو عاصر کے ساتھ ملالے مغرب کو عشاء کے ساتھ ملالے یا عشاء کو مغرب کے ساتھ ملالے بعض حالتوں میں اس کے گنجائش ہے اور وہ حالتیں کیا ہیں ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں سعی مسلم کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زہر عصر کو جمع کیا مغرب عشاء کو جمع کیا آپ نے سفر میں تبوک کے موقع پر آپ نے اور بھی موقع پر آپ نے جمع کیا تو گویا کہ سفر کے موقع پر انسان کو اگر مشقت ہے پریشانی ہے اور سفر میں کوئی ایسا مسئلہ ہے کہ کئی جگہ نہیں پڑاؤ کیا جا سکتا ہے کئی جگہ نہیں ٹھہرا جا سکتا ہے تو ایسی صورت میں انسان جو ہے زہر عصر کو جمع کر سکتا ہے مغرب عشاء کو جمع کر سکتا ہے اسی طرح ایک دوسری حدیث ہے صحیح مسلم کی اور دیگر کتابوں میں ہے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں ان نمازوں کو جمع کیا ظہر عصر کو مغرب عشاء ان نمازوں کو جمع کیا من غیر خوف ولا متر اس وقت جو ہے دشمن کا خوف بھی نہیں تھا اور بارش کا مسئلہ بھی نہیں تھا اور سفر بھی نہیں تھا واضح ہے کہ سفر بھی نہیں تھا سفر بھی درپیش نہیں تھا بارش کا مسئلہ بھی نہیں تھا اور دشمن کا خوف بھی نہیں تھا لیکن نبی نے نمازوں کو جمع کیا تو بعض لوگوں نے بعض ان کے شاگردوں نے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے پوچھا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا نبی نے ایسا کیوں کیا آپ نے فرمایا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا لئن لا يحرج امتہو تاکہ اپنی امت کو کسی حرج میں پریشانی میں مشقت میں نہ ڈالیں اکرام نے اس سے مسئلہ بہت واضح انداز میں یہ استمبت کیا ہے اس کا استمباد کیا ہے کہ اگر انسان کو کسی وجہ سے کوئی پریشانی ہو بیماری کی وجہ سے بیماری کی وجہ سے انسان پریشان ہو سکتا ہے کیچڑ کی وجہ سے مسئلہ ہو سکتا ہے شدید سردی تھنڈی ہو سکتی ہے سخت گرمی ہو سکتی ہے بہر نکلنا ممکن نہ ہو فساد کا مسئلہ ہو کوئی بھی ایسی چیز جس کی وجہ سے ہر نماز کو اس کے وقت میں پڑھنا مشکل ہو پریشان کن ہو تو شریعت نے اجازت دی ہے کہ ایسی صورت میں نمازوں کو جمع کیا جا سکتا ہے دہر آسر کو مغرب اشاء کو لیکن ایک بات کہنا ہے کہ جو لوگ اسکول میں پڑھتے ہیں یا نوکری کرتے ہیں اور ان کی نوکری کے دوران یا اسکول کی جو ٹائمنگ ہے اس میں کوئی نماز اسکول ٹائمنگ میں آتی ہے یا کوئی نماز ایسی ہے کہ نوکری کے وقت میں آتی ہے تو اس کے لیے کیا کیا جائے تو چند جو ہے سٹیپس ہیں ہمیں بتدریج چلنا سٹیپ بائی سٹیپ چلنا ہے ایسا نہیں ہے کہ فوراں ہم جمع کر لیں گے بلکہ اور راستہ ہر نماز کو اس کے وقت پہ پڑھنے کا راستہ نکالنے کی کوشش کریں گے اگر وہ ممکن نہیں ہوگا تب جمع کی بات کی جائے گی جیسے راستہ کیا ہو سکتا ہے کہ انسان ایسے اسکول میں جائے ایڈمیشن ہو یا ایسی جگہ نوکری کرے جہاں وقت پہ نماز پڑھ سکتا ہو اس میں تفصیل ہے کہیں ہوگا کہیں نہیں ہوگا لیکن کم سے کم پہلا سٹیپ یہ ہے کہ ایسی نوکری کرے ایسا کاروبار اختیار کرے ایسی نوکری خاصوں سے اختیار کرے ایسے اسکول میں ایسے کلاسس میں ایسے جگہ رہے جہاں وہ وقت پہ نماز پڑھ سکتا ہو پہلے کوشش انسان کو یہ کرنی چاہیے ایک راستہ یہ ہے دوسرا یہ ہے کہ اسی آگے کا حصہ یہ ہے کہ اگر کوئی ایسا مسئلہ ہے نوکری میں کہ اسی جگہ نوکری کرنا ہے لیکن اس میں شفٹنگ ہے کوئی دوپہر کی شفٹ ہے ایک نائٹ شفٹ ہے یا کوئی بھی ایسا ٹائمنگ کا فرق ہے دو تین شفٹیں ہیں تو آدمی اختیار اگر اس کو انتخاب کا اختیار ہے اگر وہ چن سکتا ہے تو دیکھے کہ کس شفٹنگ میں وہ زیادہ نماز وقت پہ پڑھ سکتا ہے آدمی اس کو بھی دیکھے یہ آسانی حاصل کرے تیسری بات یہ ہے میں اس کو گویا کہ مشکل کی طرف لے جا رہا ہوں پہلا حل وہ دوسرا یہ اس کے بعد تیسری بات یہ ہے کہ انسان اگر شفٹ کا بھی مسئلہ نہیں اس کے پاس ہے اختیار میں نہیں ہے تو تیسری بات یہ ہے کہ جہاں وہ نوکری کرتا ہے وہاں جو بھی اس کا بوس ہے مالک ہے جو بھی اس کے سینئرس ہیں ان سے اجازت لے ان سے بات کرے اسکول میں ٹیچر سے بات کرے یا پرنسپل ہے اس سے بات کرے اس میں یہ بھی آ سکتا ہے کہ اگر کسی اسکول میں بہت سارے بچے مسلم بچے پڑھتے ہیں اور لگتا ہے مناسب ہے تو تو وہاں جو پیرنس بچوں کے جو پیرنس وہ بات کریں کہ ہمارے بچوں کو دس منٹ پندرہ منٹ نماز پڑھنے کا دیا جائے کوئی راستہ نکالا جائے یہ تمام چیزیں آ سکتی ہیں انسان کو اس کی کوشش کرنا چاہیے کہ سامنے والے سے اجازت مل جائے نماز پڑھنے کی اور اس کے بعد اگر اجازت نہیں ملتی ہے فرض کیجئے اجازت بھی نہیں ملتی ہے تو چوتھی صورت یہ بن سکتی ہے کہ آدمی کسی اور چیز کا بہانہ کر کے نماز پڑھ لے جیسے ڈینر ٹیم پڑھ لے چائے پینے کا کوئی وقفہ ملتا ہے تو چائے پینے کے نام سے نکلے لیکن چائے نہ پی اور لوگ چائے پیئے لیکن وہ نماز پڑھ کے آئے باتھروم کے بہانے سے نکل سکتا ہے کہ مجھے باتھروم جانا ہے اور باتھروم تو جانا ہے وضع کرنے کے لئے آپ جھوٹ بھی نہیں بولیں گے یہ بھی جو ہے گنجائش ہے اس کو جھوٹ نہیں کہا جائے گا ہاں مجھے باتھروم جانا اب کس لیے جانا میں اس کو ڈیٹیل نہیں دے رہا ہوں تو مجھے باتھروم جانا ہے باتھروم جانے کے بہانے آدمی کوئی بھی ایسا جائز بہانہ بنا کے انسان کوشش کرے کہ اس وقت میں وہ نماز پڑھ لیئے چوتھی چیز ہے پانچویں چیز یہ ہے تھوڑا سا آسانی کے لئے باقی چیزیں تقریباً ہو گئیں پانچویں چیز یہ ہے کہ آدمی ایک خاص بات یہ بھی ہے کہ پہلے سے ذہن میں رکھے پہلے سے عضو بنا کے رکھے جیسے نوکری شروع کرنا ہے بیٹھنا ہے ڈسک پہ یا کہیں بھی تو پہلے سے عضو بنا کے رکھے تاکہ عضو کرنے کا مسئلہ نہ رہے اس میں گنجائش کہیں بھی نکلے گی دس منٹ کی آدمی نماز پڑھ لے گا اس کی بھی کوشش کرے اس کے علاوہ چھتہ مطلبی کہ چھتہ نماز پڑھنے میں طریقہ کیا ہے کہ آدمی چونکہ وقت اس کو شورٹ ملا ہے کم وقت ملا ہے اس لئے صرف فرائض ادا کرے زہر کی چار رکات پڑھے بس سنتیں وہاں نہ دیکھیں کیونکہ سنت کا وقت اس کے پاس نہیں ہے تو بلا وجہ اپنے آپ کو حرج میں مشقت میں نہ ڈالے پریشانی میں نہ ڈالے چار رکات فرض پڑھ لے اثر کی چار رکات پڑھ لے مغرب کی تین رکات عشاگر کی ہے چار رکات فجر تو عموماً گھر پہ وہ عام طور پر ہوتی ہے وردہ دو رکات تو یہ اس طرح کوشش کرے اسی طرح نماز پڑھنے میں جو فرض نماز پڑھے اس میں بھی چھوٹی صورتیں پڑھے اگر بہت شارٹ ٹائم مل رہا ہے کیونکہ ہمیں نماز پڑھنا ہے سکتا ہے سبحانہ رب العظیم ایک دفعہ بھی کہہ سکتا ہے وہ تمام گنجائشیں شریعت نیر آسانی کی رکھی ہیں کہ اگر کوئی راستہ نکلے تو پڑھے اب اگر یہ تمام صورتیں نہ ہوں تو ہم نے جو شروع میں بات کی تھی اگر کوئی تمام صورتیں ممکن نہ ہو تو ایسی صورت میں علماء کرام نے فتوہ دیا ہے تو کم تیگنجائش یہ ہے کہ آدمی زہر کی نماز اثر کے ساتھ پڑھ لے جیسے عام طور پر دوپہر والوں کی ٹائمنگ اثر میں نماز پڑھنا مشکل ہوتا ہے تو زہر کا وقت جیسے ایک بجے سے کلاس سے شروع ہے اور اس سے پہلے وقت ہو جاتا ہے اتنا کافی وقت ہے اس کے لیے تو وہ زہر کے وقت میں زہر اور اثر دونوں پڑھ لے اگر لگتا ہے کہ اثر کا وقت نہیں ملے گا اثر میں اسے چھٹی بلکل گنجائش نہیں ہے ملنے کی تو ایسی صورت میں زہر کے وقت میں زہر اثر پڑھ لے عشاء کو پہلے مغرب کے ساتھ پڑھ لے یا مغرب میں گنجائش نہیں ملے گی لیکن عشاء میں گنجائش رہے گی تو مغرب کو عشاء کے ساتھ پڑھ لے یہ صورت اپنائی جا سکتی ہے انتہائی مشقت کی انتہائی پریشانی کی حالت میں مجبوری کی حالت میں جیسا کہ شیخ فقیح عاصر شیخ ابن عثمین رحمہ اللہ نے ایسا فتوہ دیا ہے اور بھی علماء اکرام نے ایسا فتوہ دیا ہے کہ مجبوری کی حالت میں یہ جمع کی صورت اپنائی جا سکتی ہے ایک آخری بات کے بعد ختم کرتے ہیں کہ صورت علاق میں اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجَا کہ جو اللہ کا تقوی اختیار کرے گا اللہ تعالی اس کے لئے کوئی نہ کوئی راستہ نکال دے گا انسان کی خواہش ہوگی تمنا ہوگی اس کی نیت خالص ہوگی صادق ہوگی سچے دل سے وہ اللہ تعالی سے چاہے گا اس کے دل میں پریشانی ہوگی کہ میں نماز کیوں نہیں پڑھ پا رہا ہوں وقت پہ یا مجھے نماز کا موقع مطلب وہ کوششیں کرے گا اس کے لئے اللہ تعالی سے دعا کرے گا اس میں بہت واضح بات نہیں مثال دینے کے طور پر کہ بھائی جو جس کے ہم نوکھلی کرتے ہیں یا جو ٹیچر ہمارے پرنسپل ہے اللہ تعالی اس کے دل کو نرم کر دے گا اگر ہماری طلب سچی ہوگی ہماری دعا سچی ہوگی ہماری نیت خالص ہوگی تو اللہ تعالی کوئی نہ کوئی راستہ نکال لے گا یہ چند باتیں تھیں اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں آمین و السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی فائدہ مند اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کریں تاکہ آپ کے لئے ذریعہ نجات جنت کے حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرن